اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت ہے کہ آپ خرید کروں گے جی میں آج آپ کو اپنے سنڈے گارڈن کا اوورویو دینے جا رہی ہوں کہ سبتمبر کے مہینے میں یہ میرے پلانٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ زبردست قسم کی بلومنگ کر رہے ہیں یہ رین لیلی کو دیکھیں کس قدر خوبصورت بلومنگ ہو رہی ہے اور یہ میرے ییلو روز کے پلانٹ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کے ساتھ پلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ میری مری پلانٹ کے پلانٹر کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ایلی ایلی سی میرے گارڈن میں میرے پلانٹ کی گروت ہے بہت اچھے سے وائنس گروت ہو رہی ہے سارے گارڈن میں خوبصورتی وائنس کی وجہ سے لگتی ہے کیونکہ جب یہ ان کی لہراتی ہوئی بھل کھاتی لہراتی اس طرح کی ٹینیا نظر آتی ہیں تو وہ بہت حسین لگتی ہیں فلاورز بھی ماشاءاللہ سے بہت حسین لگے سب میری گارڈ کے پلانٹ سرکیوں کے پلانٹ تیار ہو گئے ہیں اور اب ان پر انشاءاللہ فلاورنگ بھی ہو گی گلی دعوتی کی بہت ساری جو سیپلنگ تھی وہ تیار ہو گئی ہے اور میری گارڈ کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری گولڈ بہت ہی حسین یہاں پر پلانٹ میں میری گولڈ کی گروت ہوئی ہے اور بہت بڑا یہ پلانٹر میں یہ پلانٹ ہو گیا ہے بہت پھیل گیا ہے اور ماشاءاللہ جب اس پر فلاورنگ ہوگی یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا دیکھیں میرے گارڈن کا بھی ہو آج موسم بھی بہت اچھا ہے بادل آئے میں ہے اور بہت خوبصورت سا موسم بھی ہو رہے اور اس خوبصورت سے موسم میں آپ میرے گارڈن کا بھیو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت خوبصورت فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور میری ہرے بھرے پلانٹ بہت ہی زیادہ بیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میری ٹیکومہ پرپل ٹیکومہ کے پلانٹ کو جس پر بلکل فلاورنگ نہیں تھی اور اب فلاورنگ شروع ہونے والی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس پر برڈس آئی ہیں اور کتنا ہیلڈی اور خوبصورت سا یہ پلانٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی میری سیپلنگ گروہ ہو گئی ہے سردیوں کی تیاری تو ساتھ ساتھ کرنی ہے یہ سردیوں کی میں نے میری گولڈ کی بھی اور اس کی گلے دعوتی کی بھی سیپلنگ کی بخور پڑی کلیکشن تیار کر لی ہے اور یہاں سے آپ میرے گارڈن کا بھیو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں سے دیکھیں کہ میرا گارڈن کس قدر حسین نظر آتا ہے اور میرے پلانٹر کتنے حسین اور پیارے نظر آتی ہیں پھولوں سے بھرے ہوئے گرین گرین سے یہ پلانٹس ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بھیو نظر آتا ہے میرے گارڈن کا سب پلانٹ بہت اچھے سے برو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کہ رات کی رانی کی پلانٹ کو آپ لوگ دیکھیں کتنا زبردست یہ اس پر بلومنگ ہو رہی ہے رات کو پورے گھر کو مہکا کے رکھتا ہے یہ زبردست سا پلانٹ اور خوبصورت سا ویو اور میرا خوبصورت سا گارڈن سبتمبر کے مہینے میں بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے ویسے بھی یعنی اگست میں ہی موسم سیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن سبتمبر میں موسم اپنے بہت خوبصورت سا رنگ بدلتا ہے بہت خوبصورت ہریالی سی چھا جاتی ہے بہت خوبصورت خوبصورت ہلدی ہلدی پلانٹ کی گروتھ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں منی پلانٹ خودی اپنی روز نکال کر یہ دیوار کے ساتھ چپک رہے ہیں اور بہت سبردست ہلدی اس کی گروتھ ہے لیمن کو دیکھیں بڑے ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے تھے جب پھول کے پیچھے سے نکلے تھے اور ابھی میں آپ کو ان کے اپڈیرز دے رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے لیمن ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ دادات میں لیمن گروہ ہو رہی ہیں اور یہاں بھی دیکھیں کہ کتنے اچھے اچھے فریش فریش لیمن کی گروتھ ہو رہی ہے اور پورے پورے پلانٹر لیمن سے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہلدی ہلدی خوبصورت سے یہ لیمن ہیں اور ان پر زبردست قسم کے جوسی جوسی ہوتے ہیں بہت جوسی لیمن ہیں جو پزار میں جسے کاغذی لیمن کہا جاتا ہے بہت اچھی یہاں پر ان کی بروتھ ہو رہی ہے پلانٹر بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ سے چیوکو کا پلانٹ اس تھی کیونکہ پلانٹ پر بہت اچھی ٹینیا اور فلاورنگ تو ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں موسم تھوڑا سرد ہے تو یہ گرم علاقے کا فروٹ ہے تو اس کا فروٹ نہیں بن پا رہا یہاں کی اپ ڈیٹس دیکھ لیں بہت ہی رڈ اور بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہزین بہت ہی رڈ ہو گئے ہیں لیکن ابھی میں نے توڑوں گی نہیں یہاں پر دیکھیں یہ بھی چھوٹی چھوٹے جو لیمن تھے وہ بھی بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھی ان کی گروتھ ہو رہی ہے کچھ پک بھی رہے ہیں اور بہت زبردست یہاں پر لیمن کی گروتھ چل رہی ہے جہاں پر بھی آپ کسی ٹینی کو کچھ افیکٹیو دیکھیں دیکھیں جہاں پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ مسئلہ گڑ بڑ لگ رہا ہے یعنی یہاں پر جہاں مجھے کچھ یہ پرابلم نظر آئی تو میں اسے ہٹا دوں گی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جی میرے کریلے کی وائن کریلے کی وائن دیکھیں آپ کس قدر خوبصورت میری کریلے کی وائن ہے یہاں بھی کریلے میں نے اسے اس میں پولیتھن میں ڈال دیا تاکہ کیلے نہ لگیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست کریلے کی گروتھ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہت حسین حسین لگ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے کریلے فلاورنگ سے بھرا ہوا ہے سارا پلانٹر اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی چڑھ رہی ہے یہ وائن یہ دیکھیں کہ میں نے یہ پرانی سیڑھی جو میں نے پمکن کی وائن کے لیے ایک دوسری جگہ لگائی تھی یہ میں نے اس پلانٹر میں لگا دیئے یہ ٹپ ہے اور اس میں لگا دیئے اور اب میری وائن اس کے اوپر چڑھ رہی ہے اور بہت زبردست اس کے ساتھ کریلے لگ رہے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے سارا سارا فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے یہاں پر کریلوں کی گروت بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہے اور یہ میری مالا بار سپینچ کی وائن بہت بڑی ہو گئی ہے اور یہاں سے بہت اوپر تک یہ چلی گئی ہے یہاں سے آپ میرے گارڈن کا ویو دیکھیں کہ کتنا حسین لگتا ہے یہ مالا بار سپینچ کتنی گھنی ہو کر اوپر تک پھیل چکی ہے اور کتنا حسین بیون حضر آتا ہے یہاں سے میرے گارڈن کا ماشاءاللہ سے دیکھیں کس قدر ہیلڈی اور خوبصورت پلانٹ یہاں بھی دیکھیں کتنے حسین یہاں کا ویو ہے اور یہاں پر آپ پلانٹس کی گروت دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مینی مینی روز کا پلانٹ ہے اور اس پر چھوٹی چھوٹی سی حسین فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ وائن ہے مینی روز کی ریڈ روز کی یہ بہت اچھی کلانچوں کی بہت بہت اچھی ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر زبردست بلومنگ ہو رہی ہے یہ موسروز کی پلانٹ پر فلاورز کو دیکھیں کتنے فریش اور کتنے ہلدی ہیں خوبصورت سے حسین حسین کلر واری موسروز یہاں کلانچوں کا پلانٹ اس پلانٹر میں کافی بڑا سارا ہو گیا ہے یہ میں نے کٹنگ رو کی تھی اور بہت اچھے خوبصورت کلان ہے اس پلانٹ کو تو فلاورنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ خود میں اتنا حسین ہے اور اب یہ دیکھیں کہ اس میں مٹی بھی کچھ کم ہو رہی ہے تو میں اسے ریپورٹ کروں گی کسی اچھے سے گملے میں اور یہ دیکھیں آپ میرے حسین پلانٹس کو اور ان کی اپ ڈیٹس کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں خوبصورت یہ ویو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے گارڈن کے یہ حسین پلانٹ کیسے لگے اوکے جی اللہ حافظ